بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں خالد لودی لندن سے پاکستان اس وقت مکمل طور پر کرپٹ مافیا کے نرغے میں ہے جی ہاں پاکستان کے مجودہ نظام میں تمام ادارے ایک مخصوص خاندان کے تابعے رہ کر اپنی غیر جانبدار حصیت نہ صرف گھوا چکے ہیں بلکہ دو خاندانوں یعنی ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری نے اپنے سہولتکاروں اور سینئر بیروکریٹس کے ذریعے پورے نظام کو اپنی گرفت میں کر لیا ہے یہ سب کچھ چند سالوں یا مقصر عرصے میں نہیں ہوا یہ سلسلہ کم از کم گزرے چالیس سالوں پر محیط ہے یہ خاندان پاکستان کے اقتدار پر قابض رہے ہیں حکمرانی ان کی رہی ہے اور قومی خزانہ مل کر وسیع پہ مانے پر لٹا گیا ہے یعنی کرپشن کو جائز قرار دے کر پورے بیورکریسی کے نظام کو مفلوج کر دیا گیا ہے یہ تمام نظام مفلوج اس بنا پر ہوا ہے کہ ہماری بیورکریٹس بجائے پاکستان کی خدمت کرتے وہ چند مخصوص خاندانوں کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور پھر دل کھول کر ان بیورکریٹس کو کرپشن میں برابر کا حصہ دار بنایا گیا لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی نہیں عرب پتی ہماری بیورکریٹ بن چکے ہیں ایف آئی اے ایف بی آر ہماری پولیس کے افسران اور پھر ہماری آلہ اور نچلی سطح کے انصاف فرہم کرنے والے موزز جج صاحبان کے علاوہ ہمارے قومی محافظ ہمارے جرنیل ذرا تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ ان کی ماہانہ تنخواہیں کتنی ہیں ان کی سرکاری مراد کیا ہیں پھر ان کے احساسے اور جائدادیں اندرون ملک اور بیرون ملک کس نویت کے ہیں یہی حال ہمارے قلم قبیلے کی چند آلہ شخصیات کا بھی ہے ذرا ان کی تنخواہ دیکھیں ان کو حاصل دیگر مراد دیکھ لیں ان کی زندگی بسر کرنے کا جاہو جلال ملحظہ فرمائے لیں پھر ہمارے ٹی وی اور خبارات کے مالکان کی جائدادیں اور احساسوں پر ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارا میڈیا آج تجارتی بنیادوں پر منافع بخش انڈسٹری کی شکل اکتیار کر چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض میڈیا گروپ کے عام لازمین کو کئی کئی ماہ کی تنخواہیں دی ہی نہیں جاتی سرکاری اشتہارات اور پرابٹری ٹائکون کی چند میڈیا گروپ پر دولت کی بھرمار یہ بھی تو بہت بڑی کرپشن ہی ہے جیسے ہم خود بطور صحافی جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کرپشن جو کہ ناسور بن چکی ہے اسے سوسائٹی کا جزف قرار دے کر برا کہا ہی نہیں جاتا یقین جانئے یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کسی بھی غیر ملکی طاقت کو پاکستان کے خلاف کسی قسم کا اقدام کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی ذرا اندازہ کر لیں کہ وفاق اور ہمارے صوبے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں جنگ کیسی قیفیت سے پورا پاکستان دوچار ہے خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وفاقی وزیر داخلہ کروئیہ ذرا ملازہ فرمالیں کہ مخصوص ٹی وی چینل پر بیٹھ کر رہنماؤں کے خلاف دھمکی امیز بیانات داغنا اور عوام کے سجاجی مارچ کو غیر جمہوری قرار دے کر اپنی غیر قانونی غیرانی حکمرانی کو جائز قرار دینا یہ سرہ سر آئین پاکستان کی توہین اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمارے عسکری اداروں اور عدالت عظمہ کی اس طرز عمل پر مکمل خاموشی لمحہ فکریہ ہے کیا ہم واقعی ایٹمی قوت ہونے کا ثبوت فرام کر رہے ہیں ان حالات میں جبکہ پاکستان کی معاشی حالت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے غیر ملکی کرزوں نے پاکستان کو برے طریقے سے کھوکلا کر رکھا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس تباہی کے ذمہدار ہمارے گزرے چالیس سالوں کے حکمران ہیں پھر بھی انہی کو بار بار حکمرانی کا موقع فرام کرنا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے عسکری ادارے بھی خدا نہ خاصتہ اپنی حیثیت نہ گواں بیٹھیں اور پھر پاکستان مخالف کوفتیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں سوال اٹھائیں گی عوام میں سارے ہمارے عسکری اداروں کا احترام اور محبت اپنی جگہ پر ہے اگر جو مجودہ حالات میں رفتہ رفتہ عوام میں یہ تاثر عام پائے جانے لگا ہے کہ آخر کرپٹ خوپرانوں کو کس نے صاف بج جانے کا موقع فراہم کیا اور وہ قوم سے خفیہات ہیں جو ان کو کلین چٹ دلوا رہے ہیں کیا ہمارے عسکری ادارے کرپٹ حکمران خاندانوں کی قومی دولت سے بے خبر ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ قومی دولت لوٹی اس کا جواب اب دیا جانا چاہیے کیا ہماری پرائم سکورٹی ایجنسیاں بے خبر رہیں کہ حکمران خاندانوں نے جس انداز میں قومی خزانہ لوٹا اور اپنے ساتھ سینئر بیروکریٹس کو آؤٹ آف ٹرن ترقیان دے کر میرٹ کی درجیاں اڑائیں گئیں ان آلہ افسران کو بھی کرپٹ مافیا کا برابر خواہیستادار بنا کر پاکستان کے اداروں کو برباد کر دیا حکمرانوں نے اپنے سٹاف میں شامل آلہ افسران کو کرپشن میں ملوث تو کیا اور ساتھ ہی اپنے من پسند افسران کی ولادوں کو حکومت کے قلیتی عقدوں پر فائز کر کے اپنے کرپٹ مافیا کی جڑیں اس قدر مضبوط بنا دیں کہ آج کرپشن کے تمام شواہد اور ثبوت اداروں سے غیب کیے جا جکے ہیں اور پھر دوسری جانب ذرا تصور کریں کہ پاکستان کے وزیراعظم کا آفس بھی محفوظ نہیں رہا ہے حساس گفتگو جو کہ وزیراعظم سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے یہ باہر لائی جا رہی ہے قومی راز کیا اس طرح محفوظ رہتے ہوں گے کیا اب بھی یہ کہا جائے گا کہ ہمارا ایٹمی احساسہ محفوظ ہاتھوں بھی ہے سوچنے کا مقام ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں چون پرکنس کی کتاب کنفیشن آف این اکنومک ہٹمین پڑھ لیں اس میں ایسے حقائق موجود ہیں کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ مغربی طاقتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے غریب ممالک میں اپنا ایجنڈا رجیم چینج اور معاشی اور سیاسی بدحالی پھیلا کر پورے کرتے ہیں یہ سب کچھ پاکستان میں اب ہو رہا ہے اس حق ڈار ہی کو دیکھ لیجے اسے کس طرح پاکستان لائے گیا ہے یہ پاکستان کے معیشت کو ایک بار پھر تباہ و برباد کرے گا یہ پاکستان میں اس طور کا ایک نامک ہٹ مین ہے کرپشن کیوں ہوتی ہے کرپشن کون کرواتا ہے ادارے کرپٹ کیوں کیا جاتے ہیں کرپٹ حکمرانوں کے سہولتکار کون ہوتے ہیں اور ریاستی کرپشن کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے یہ سب کچھ آپ پروسپیریٹی فور آل نیشنز ایک کال ٹو ایکشن میں پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب پاکستانی نزاد امریکی شہری رضا حسن صاحب کی تصنیف ہے دلچسپ امر یہ ہے کہ رضا حسن صاحب گزشتہ چالیس سالوں سے امریکہ کی شہر منسوٹا میں مقیم ہے رضا صاحب پیشے کا لحاظ سے ایرو سپیس اور الیکٹریکل انجنئر ہیں اس کے علاوہ سافٹ پیئر انجنئر کا طور پر وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں نورتھ ویسٹ ائر لائنز کے ساتھ وہ بستہ رہے ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ بیرون ملک تارکین وطن میں بے پناہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں مگر افسوس ہے کہ بیرون ملک مقیم باس صلاحیت افراد کی قابلیت سے کوئی بھی حکومت فیدہ نہیں اٹھاتی رضا حسن صاحب جیسے بے شمار تارکین وطن کے دلوں میں وطن عزیز کی خدمت کا جذبہ موجزن ہے باب ووڈ ورڈ کی کتاب اوباما زوار کا تذکرہ بھی اکثر کرتا رہا ہوں اب پاکستان کے موجودہ بگڑتے ہوئے سیاسی اور معاشی حالات کے تنازل میں اس کتاب کا چپٹر نمبر تین ضرور پڑھ لیں جس میں ڈرون حملوں کے بارے میں تفصیل موجود ہے صدر آصف لی زرداری کہتے ہیں جن کو میں کوٹ کر رہا ہوں ڈرون حملوں سے پاکستان میں اتفاق یا حلاقتیں امریکیوں کو پریشان کرتی ہیں مجھے نہیں ان حملوں پر امریکہ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اسی کتاب کے صفحہ 63 سے لے کر 67 تک پھر صفحہ 136 سے لے کر 138 تک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے دلچسپ حقائق موجود ہیں جس سے پاکستان کے حکمرانوں کی ذہنیت واضح ہو جاتی ہے پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہمیشہ بے شاہر قوم حقیقت میں دشمن کی فوج ہوا کرتی ہے حجوم کو اب بہت شاہر قوم بن کر پاکستان کے کرپٹ مافیا اور حکمران ٹوڈے سے نجات حاصل کرنی ہوگی جو کہ طویل عرصہ سے پاکستان پر حکمرانی کرتے آئے ہیں اور پاکستان کا خزانہ لگتے رہے ہیں یہ وقت ہے سنبھل جائیے قوم کو اب قوم بن کر سوچنا ہوگا اور کرپٹ مافیا کے حکمرانوں سے جتنی جلد ممکن ہو نجات حاصل کرنا ہوگی